بسم اللہ الرحمن الرحیم قادرِ مطلق اللہ تبارک و تعالی کتابِ الٰہیہ جن میں قرآنِ پاک خاتمِ کتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین بحیثیت خاتم نبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روزِ قیامت روزِ قیادت روزِ قیامت اور قرآنِ پاک اور سنت کی جملہ مقتدیات جملہ مقتدیات و تعلیمات پر و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوصِ نیت سے کہ میں خلوصِ نیت سے پاکستان کا حامی پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیرِ آزم پاکستان کہ بحیثیت وزیرِ آزم پاکستان میں اپنے فرائض میں اپنے فرائض وقارہِ منصبی وقارہِ منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلائیت اپنی انتہائی صلائیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت سالمیت استحقام استحقام یکجہتی یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشہ رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اصل انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو کہ میں اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عنات اور بلا رغبت و عنات خانون کے مطابق انصاف کروں گا خانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا اور نہ ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آدم پاکستان جو بحثیت وزیر آدم پاکستان میرے سامنے غور کے لئے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحثیت وزیر آدم جبکہ بحثیت وزیر آدم اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین موسیقی